موسیقی نمسکار حلچل میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور راسپاس کی حلچل پر امری سر کی بھلہ کالونی میں دیر رات پرانی رنجیش کے چلتے دو نوچوانوں نے گھر کے باہر چلائی گھوڑیاں گھٹنا سی سی ٹی بھی کیمرے میں ہوئی قیاد جو آل اندھر کمیشنریٹ پولیس نے لوٹ کی واردات کو سلچھایا چوری کی موٹر سائیکل سہید ایک گریفتار اور اب بھلچل وزتار سے امری سر تھانا چھرٹا کے ادھیناتے علاقے بھلہ کالونی میں گھوڑی چلنے کی ایک گھٹنا سامنی آئی ہے جس میں دیر رات دو نوچوان ایکٹیفا پر سبوافت ہو کر آتے ہیں اور گھوڑیاں چلاتے ہیں اس کے بعد گھوڑیوں کے کھالی کھول بھی کٹھا کر ساتھ لے کر فرار ہو جاتے ہیں وہیں یہ ساری گھٹنا وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں کہہ دھو گی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس ادھکاری موقع پر پہنچے اور معاملے کی جانت شروع گی اس سمند میں جان کر ہی دیتے ہوئی ایسی پی شیو درشن سنگھ نے بتایا کہ تھانا چھرٹا کے دھیناتے بھلک لونی علاقے میں دیر رات دو نوچوانوں دورہ گھوڑی چلانے کا معاملہ سامنے ہیں جس سمند میں کچھ جانوں دورہ اس خبر کو بہت بڑھ چڑھ کر بتایا گیا کہ یہ گینگسٹرز اور دماشوں دورہ گھوڑیاں چلائی گئی ہیں جس سمند میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دو لڑکے منندر سنگھ اور نکھل کمار بھلک لونی کی رہنے والے ہیں جن کی ودھیش کمار کے ساتھ کوئی پرانی رنجیش تھی اسی وجہ کے قارن ان کے گھر کے سامنے دو سے تین فائر کیے کہ دونوں لڑکوں کا کوئی پرانا کریمینل کوارڈ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی بدماش ہیں اور نہ ہی گینگسٹر فیلہر اس سمندی تھانا چھ رٹا میں دونوں کے خلاف معاملہ درچ کر جانت شروع کر دی گی اور جلد ہی انہیں گریفتار کر دیا جائے گا امری سر سے حل چل کری سنیل خوصلہ کی ریپورٹ تین تھانا شیٹ ہے دی اریے ویچے پر لاکل ہونے دی ویچے گولی چلن دی ایک کٹھنا سامنے آئی سی جس سمند ویچے کچھ چینلنے والوں نے دیو ہے وہ خبرنوں بہت بہت آچ رہا کہ دسیا گیا بھی یہ گینگسٹر ہونے والوں بدماش ہیں والوں گولی چلائی گی ہے اس بندی میں تو ہم دسنا چوندہاں کہ یہ دو لڑکے سی منندر سنگھ سانو سکھ دیو سنگھ اتے نکھل سانو پوڑن کمار یہ پر لاکل ہونے دی رہن مالے ہیں انہ دی پرانی کو ماری موٹی ہے گی سی ادیش کمار سانو ہم پرکاش نال کوئی رنجے سی اس وجہ کر کے انہ نے ادھے کارتے سامنے دو فائر کیتے ہیں یہ جڑے دو میں لڑکے نے انہیں کوئی پرانا کریمیلر کار نہیں ہے گا نہ یہ کوئی دماغ چنے نہ گینگسٹر نے پر جڑی انہ نے گولی چلائی اس بند چلائی دو سو شے نمبر فائر ایمیتی گیارہ گیارہ چاوی انڈر سیکشن اکسو پچی تین پانچ بی این ایس پچی ستائی چرنجا آرم ایکٹر تھانا شہٹا بکھے درجے کار لیا جلدی آئی شام تاکی دو شہنو گرفتار کار لیا جاؤ گا ویپن جو Rita ویپن بھرامد کیتا جاؤ گا جا جو گا لصنسی ویپن یا غیر کنینی ویپن لا revolution اس مطابق جو سخط قنینی چلائی دی جاؤ گی ویڈیو بڑی ویڑے ہوتی سامنی بی کامرا لگا سی ویڈیو آئی سی ویڈیو کو جڑے مردو دیشکمار جاں کوئی پرس چینل والیاں بیارل کیتییا پاک چلو گولی چلی موسیقی پولیس کمیشنرز وپن فرما کے نیت رتو میں جالانتھر کمیشنریٹ پولیس نے ایک اور روپی کو گرفتار کر اس کے پاس ایک موٹر سائیکل برامت کر لوٹ کی واردات کو سلچا لیا ہے اس سمند میں جان کر ہی دیتے ہوئے پولیس کمیشنرز نے بتایا کہ اکتیس اکتوبر کو گاؤں فوڈ لڑی وال کے پیچھے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے پاس لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ اس لوٹ کی واردات میں اگیات ویکتی ایک موٹر سائیکل اور موبائل چھین کر لی گئے تھے پولیس کمیشنرز نے بتایا کہ پولیس نے جانچ کے ادھار پر مکھیا روپی راجہ اور رام نواسی گاؤں کلیانپور جالانتھر کو پکڑ کر اس کے پاس تھی چھینی کی موٹر سائیکل بھی برامت کی ہے تو وہیں سوپند شرمہ نے بتایا کہ گھٹنا میں شامل لوانیا روپیوں کی گرفتاری کے لیے چھوپے ماری کی جا رہی ہے جالانتھر سے ہلچل کے لیے کیمروین رجنی شرمہ کی ریپورٹ موسیقی 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 شرما کی ریپورٹ تو انہوں تیان رکھنا پہندا ہے اوہ ان دسیا گیا کافی انفورمیٹیس ہی گا پیمفلٹس جھپوائے سی گے اوہی ونڈے گئے انہوں اے دسیا گیا کی کر جا کے یا اپنے محلے گلی محلے جمید اسی لوگ کامو اویر کرو شروع مانی کمیٹی کی پورٹ سے پراثم پاتف شاہی شریگرو نانک دیو جی کے پرکاش پرف سبندی گرو دورا شریب ننکانہ صاحب پاکستان میں ہونے والے سماغموں میں شامل ہونے کے لئے شردھانوں کو پاسپورٹ اور ویزے دیئے گئے اس بار پاکستانی دوتا واس کی اور سے دس دنوں کا ویزا سکھ شردھانوں کو دیا گیا ہے یہ شردھان وہ اٹاری وقت سیما کے مادہم سے چودہ نمبر کو پاکستان کے دیئے روانہ ہوں گے اس سبند میں جان کر دید ہوئے شروع مانی کمیٹی کے سچیف کلون سنگھ منن نے بتایا کہ شروع مانی گرو دورا پربندھک کمیٹی کی اور سے سیکھ شردھانوں کو جتھا چوتھے نمبر کو پاکستان کے لئے روانہ ہو گئے اس سبندی شروع مانی کمیٹی کے پاس دو ہزار دو سو چواریس ویزے پہنچے تھے جو کی پاکستان دوتا واس کے پاس پھیچے گئے تھے جن میں سے ایک ہزار چار سو اکیاسی سیکھ شردھانوں کی ویزے کاٹے گئے ہیں اور سات سو ترین سٹھ شردھانوں کو اس بار گرو دھموں کے درشن کرنے کے لئے ویزے میں نہیں ہیں امری صاحب سے خلچل کے لئے سنیل فوصلہ کی ریپورٹ شروع مانی کمیٹی ہر سال دی طرح پاکستان دے گرتا مہ دی جاترہ دے لئی جتھا پہ ایتی ہے تے ایت کی بائی سو چتاری جھیڑے پاسپورٹ آپا نے پاکستان امبیسی دے بچ پہ جے سگے بیجے لگن دے لئی تاں کے سنگ جڑی ہے وہ درشن دردارے کر سکے پر بڑے دکھ دے نال کہنا پہ اندہ ہے کہ سات سو تریٹ بیجے جڑی ہے وہ لگے ہے اور پتہ نہیں کیونکہ جیڑے پاسپورٹ دندہ اور یہ بڑی بڑی آستہ ہم دی ہے بڑا بڑی شردہ ہم دی ہے کہ گرنان کے دے دردے آپاں جا کے درشن دردارے کریے ننکانہ صاحب دی تاں تینوں پنجہ صاحب دی تاں تینوں نمہ تک ہوئیے پر پاکستان امبیسی نے چودہ سو کیاسی جیڑے پاسپورٹ لگن لے پیجے چی اور جیڑ کر دیتے تے اونا دا مانکی کنیدہ ہوئے گا ہے میں پاکستان سرکارنو بھی تے پاکستان امبیسی نو بھی بھینتی کرتا ہے کہ پہلا ہی سانو کوٹا دا دیتا جاوے بے کتنا کوٹا کتنے اسیں جیڑے جاترییاں پی دیئے تاں کے اے خجل خواری نہ ہوئے تے منانو ساٹوی نہ لگے تے میں اے پاکستان سرکارنو بھینتی کرتا جوڑ دے نار کہ چلو کہ گرنانک صاحب دے درستیں دے دارے دے لی جتنا بھی جتھا او سانو ساغ دے سانو سمبالکار ساغ دے جاتے دی او سانو پہلا لحظ دیتی جا بے اسی اتنے ہی پاسپورٹ پر جا کریے میں پھر دکھی مان دے نہ کہنا کہ جیڑے چودہ سو کیاسی جیڑے نہیں جا سکی سنگت بھیاکتی انہوں نے مانو جیڑی ٹھیس بجی ہے وہ بڑی دخدائی ہے مانو ساٹو بھائی دی ہے جیڑوں پاسپورٹ لے کے جانا بیجا نہیں لگنا تو میں پھر دوارہ اپیل کرتا ہوں پہلا دہتی جاوے پاکستان سرکار دہتوے بے انہیں پاسپورٹ پہ جو وہیں انہیں پاسپورٹ پہ جاں گے تاں کے خجر خواری جڑی سنگتی نہ ہوئے بھائی گھر جی کا خالصہ بھائی میرا نکل وانترائے پتر شریف گپالدہ سواسی پینڈلوپا ہاں جی آجی کتے پہنچے ہوں ہاں جی آجی کتے پہنچے ہوں آجی پاسپورٹ 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 باستے آس کر کے آئے ہیں پی سادہ ویجا لگ گیا پر سانوں دکھ ہویا بھی سادہ ویجا نہیں لگا کوئی گزارش کرنا چاہوں گے ایسی پی سنو کی اگری داری دکھ ہوشی حاصلہ دے لگنے چاہیے کیوں گے پسٹ پھینڈلوپا ہوں گے گھر ہم ایک سادہ ویجا ہوں گے مانگوز رور دکھے کے ڈروں بے آجی کاری دیا اس نے بابا کی دیا گھوڑا ہوں گے بسوں بارہ آانانہ دے گی یہ تو تو پیلاں فارم لیاں لگے پار لگے بھی تنگیب آلدی ہی فارم نہیں دے نہیں سکتے فارم لیا ہے کہ اندھا دجانی دے ساگے ہوتے کر لو نہیں اگر ساکھی دے پہلے ہو گئی حدر ہو گئی بارانوں گئی بائینوں باہر ساگے سرکارانوں چاہی دے نہیں ہے سارے دے نیچے سارے دے نیچے انٹریوں نہیں کرنے جنے اپنے جاسا رہے باقی بندکار دن سر خجر کر آبی جنانا ہوئی سرکارانوں پہی پیل کافتے ہیں سرکارانگ آئی سرکارانوں پہی پیل ہوں کئی پیلنے سرکارانوں پہی پیلنے گئی سرکارانوں پہی پیلنے گئی سرکاران کنے گھر دوکھویا دنیا گروہ مارای درشن کرنے آس کر نینے جینتے ہم دا بھی جیلا آس کنے پہی پیلنے پڑک کونے رڈے ہوا ہے گروہ کے درشنہ دی اگر میں کنے غریل ہو گای نیکر دے گیا سر سکھوان سنگھ کر آبی پہ کارم دفتوں ہیں جیسے گرد آفور ہے آج کسے پہنچے ہوئے ہیں آج عمر صدر باق صاحب آج پاسوڈ میں رہا جا ہوں بہت ہی سچی بڑی گالے کندہ پہت رہا کیا سکتا ہے چودہ سکتا ہے بہت رہا ہے بہت رہا ہے پہلی بڑی چلے پہلی بڑی 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 کوئی صافی بھی جا رہے ہیں نہیں میں کلہ جا رہے ہیں بہت شکرانہ جا رہا ہے آن جی بلکل بلکل بہت شکرانہ اس دوران بچوں کے ماتا پیتا کی اور سے بھی کھیلوں میں بھاگ گیا گیا اور اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کیا گیا اس افسر پر تنہ دل کے مکھی سنگھ ساہی بابا جوگا سنگھ کے پیتا بابا جاگیر سنگھ سکول پرنسپل ڈاکٹر پلبندر پال سنگھ پورو شکشہ دکاری اندر پال سنگھ جوڑی دورہ وجہتہ رہے بچوں اور ان کے ماتا پیتا کو میڈل دے کر سنمانت کیا گیا تو وہیں آئے ہوئے مہمانوں کو سمری تیجن اور سیروپ پا دے کر سنمانت بھی کیا گیا جنڈی والا گروہ سے خلچل کے لیے اشونی شرما کی ریپورٹ سنگھ ساہی بابا جوگا سنگھ جی نے انہا دی رینوہ ہیٹ سنسا چال دی پہی ہے سو آج چودھویں ایتھلیٹک میٹ چھوٹے بچے ہیں دی ہی کروا رہے ہیں جس دے بیچ مکھ ممان والوں شرکت کیتی ہے ساڑے سکول دے چیئرمین بابا جوگا سنگھ جی دے پتا جی نے جسے دار سنگھ ساہب بابا جگیر سنگھ جی نے سو ہر ڈیواز تے بڑی ماندی کر لیا ہے یہ ایتھلیٹک میٹ دا ایک کوئی پرپس ہے کہ بچے انہوں گیمہ نا جوڑنا جو کسی بھی طرح دے نشیہ والا نا پین انہوں نے ماتا پیتا انہوں سید دینی انہوں نے سوچت کرنا کہ تسی بھی انہوں نے گیمہ نا کریں جاندی ہیں نا جو او بھی گیمہ والتیاں آن دین نشیہ والتیاں نا جاوے رسٹ پوشٹ رین اپنی سید دا کیا رکھنکوں کی سید دا سب کچھ ہے سو سید تو بنا کچھ نہیں ہے سو ایتھا ایک کوئی کمنورت سی آج دی گیمہ کراندہ یہ پہلی پڑا دیاں گیمہ دو جے پڑا دیاں گیمہ دیاں گیمہ جڑیاں اپاں اگلی افتے کراؤں گے سو او دا بھی پرالائی کوئی کہا کہ بچے انہوں گیمہ نا جوڑنا سوڑ رو جی سے پڑا دیاں گیمہ دا سوڑ رو جی کے سید تو بات ہی جین پیک ویلڈ انڈرسٹری فیلڈ اف سی سونتھی کرگاڈ راؤنڈ سورانسی سے یونائٹڈ جین پریمیر لیگ کے دوسرے دن کا یوچن کھیل بھامنا اور رومانچ سے بھرپور رہا ہے اس دن کل تین میچ کھٹے گئے جن میں سے دو سیمی فائنل اور ایک فائنل مقابلہ تھا دن کا پہلا میچ لاؤس کو واریئرز اور آر ایس آر بی کی بیچ کھٹا گیا اس مقابلے میں آر ایس آر بی نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے لاؤس کو واریئرز کو تین وکٹ سے ہر آیا دوسرا سیمی فائنل میچ لس مگ جوائنٹس اور کوہنور ٹائٹنز کے بیچ ہوا دونوں ٹیموں نے جیت کے لیے پوری طاقت جھنکی لیکن آخر کار لس مگ جوائنٹس نے تین رنوں سے یہ مقابلہ اپنے نام کیا دوسرے میچ کے بعد سبی کی نظریں فائنل مقابلے پر ٹک گئے فائنل میں آر ایس آر بی اور لاؤس کو واریئرز کی ٹیمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی فائنل میچ کی شروعات سے ہی آر ایس آر بی نے اکرامک کھیل دکھایا اور لاؤس کو واریئرز سوارا نردھارت ایک سو پچیس رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے کہ اول نو دشملہ تین آور میں ہی لکشے حاصل کر دیا اس شاندار جیت کے ساتھ ہی آر ایس آر میری پورے ٹورنمنٹ کا کتاب اپنے نام کر دیا فائنل میچ کے بعد جین پیکفل انڈرسٹریز کے مالک بھارت جین نے ویجیتہ روپ ویجیتہ رہی ٹیموں کو وشیش روپ سے پورا سکرت کیا تو وہیں اس جیت کے بعد سبھی کھلاریوں نے اپنی ٹیم کی اپلپدی کا جیشن منعیا جال اندر سے حل چل کے لیے کمیرمنٹ رچنی شرما کی ریپورٹ یونائٹڈ جین پریمر لیگ دوارہ یہ پہلا ٹورنمنٹ کروایا جا رہا ہے اور اس ٹورنمنٹ کو کروانے کے لیے جو بہت ہی ساسک پریاس ہماری یوہ پیڑی نے کیا ہے اور ان آرگنائزرز نے جو یہ آئیوجن کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میسیج وہ ہمارے ینگسٹرز کو دے رہے ہیں پہلی بات کی جو سپورٹس کا رجحان آج کے موبائل کے یگ میں بڑی تیجی سے کم ہو رہا ہے اس کو بڑاوہ دینے کے لیے ایک بہت اچھا ساسک پریاس ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے یگ میں بچوں کے اندر پیشنس ان کی کوارڈینیشن ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کھانا یا کھیلنا بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے اگر ایسے ٹورنمنٹ ہوتے رہیں گے تو شاید ہمارے سکولز میں مورل ویلیوز کتابوں میں نہیں پڑھانے کے اوشکتہ رہے گی وہ ان کے اندر ایک ان کے فوٹ پرنٹس کے اندر ہی بہت بڑا ایک لرننگ میسیج ان کے ہوگا سو ونس اگین آن بی ہاف آف آل دی جین کامنیٹی وی کانگریچولیٹ ڈی آرگنائزرز آف یونیٹڈ جین پریمیر لیگ اور ایسا ہم ان کو ایک اشواسن بھی دیتے ہیں کہ آگے آنے والے سمیں بھی وہ ایسے پریاس کرتے رہے ہیں اور اسی طرح ایک اچھا میسیج ہمارے سارے جین کامنیٹی کو پہنچتا رہے ہیں ایک جوت ویل فیر سوسائیٹی کی طرف سے شہید بھاگہ سنگھ کالونی بھی لاکہ واسیو ترسہ محلہ سنگیردن منڈلی کے سعیوک سے تینتیسویں بھارشک جاگرن کا آیوچن بڑی ہی شرطہ پوروک کیا گیا جاگرن سے پیدے ہیماشر پردیش اسثت ماجوالہ دھام سے لائیگی پاون جوتی کو شوہی جاترہ کے روپ میں جاگرن ستھل پر لڑایا گیا جاگرن کی شروعات مہنت شوک اینٹ پارٹی نے گنیش بندرہ کو گاکر کی جس کے بعد بھجنگایا کو مکیش انائت اینٹ پارٹی جل اندر والے بھجنگایا کرجن سوری دلی والے وقعی بھجنگایا کو نے حاضری لگا کر اپستیتما بھکتوں کو جھومنے پر ویوش کر دیا جاگرن میں اوم آٹھ گروپ کے کلکاروں نے بیوینترہیں کی جھانکیا پیشکر سبھی کو اپنی اور اکرشت کیا جاگرن میں مکھے تھی دینک سویرہ کے مکھے سمپادک شیطلویج ویدھائک بابا ہنڈری ویدھائک رامن اروڑا پورو وائس چیئرمنڈ دینیش ڈل نئی سبزی منڈی مقصودہ کے ویپاری مکھیجہ سماسیوک و ویپاری راجو مکھیجہ شیوہ مکھیجہ یوہ بھاشپانیتہ پنکا جلکا شری دیوی طالع مندر کے پرمک سیوہدار رامن شرمہ نے شامل ہو کر آشروات پرابط کیا شری صد دہام آشرم کے سنستابق شری ایک ہزوار آٹھ بابا مہندر پال دس مہاں ویدیا آشرم راوکیا کلا موگا سے امندی پرناتھ نے وشیش روپ سے شامل ہو کر پسطت مہا بھکتوں کو آشروات دیا سبھی آئے ہوئے مہا بھکتوں کو سوسائٹی کے سماس تپتہ دکاریوں نے ماں کی چنری دے کر سنمانت کیا جاغرن میں بیون سنستاؤں کی طرف سے نیک پرکار کے لنگر لگے گئے سبسر پر سوسائٹی کے سنکشہ کے جردندر گپتا ورن گپتا چیئرمن رمیش کمار پردھان سندیب گپتا وائس پردھان ہروندر سنگھ سچھ دیوہ کشیر شیوان گپتا مہا سچیف انکش سنگوال وائس جیئرمن وینود ودوہ وائس جیئرمن راجیش کمار آرکے امید شرمہ سبحاش دیوان پریس سچیف کش چابلا مہا سچیف کبھن سوسائٹی میڈیا انچارج کرن سینی جوائنٹ کشیر منیش شرمہ مہا سچیف دیپک کالیگا جوائنٹ سیکیٹری امید شرمہ جوائنٹ سچیف راکیش دیوان سنیل شرمہ آنکش سنگوال للیت گپتا نریش کمار ودوہ سچن چوپڑا سہید سوسائٹی کی انیے صدسے تثہ مہیلہ سکیٹن ملڈی کی صدسے آئیں بھی شامل رہیں چالندر سے ہلچل کے لیے کامیرمن سودیش بھگت کے ساتھ کش رابلا کی ریپورٹ چالندر سے ہلچل کے لیے جوائنٹ بڑی چھوٹی ہے باہو جی نام بہت بڑا تھوڑتی ہے میں بڑا چھوٹا جیا اور انہاں دے نال جنہاں نوں سماج دی سیوہ کرنباس پر بھی چڑیاں گیا اور انہاں نے ترمدی سیوہ کیتی آدھریے ٹرشن دے پنداری صاحب میں چاہمہ بے کہ یہ جوڑی باس نے جوڑ تاریخ ہونی تھا ساتھے شاہد نوں جنہاں ان کے بہت بڑا مان میں ہی نہیں میرے پر کے پتہ نہیں کنے کا کھڑاکار کنے کا آرٹسٹ باہو جی دا آشیرباد لے لے کے آج بھلندیاں تے پہنچے دینک سویرہ ایک ایسا نام ہے جنہاں نے بھگوٹی مہاں دا نام کر کر دے بے چپنچایا سماج دے ہر ایک کاریل کر کر دے بے چپنچایا ہائلٹرال نیو چینل اور دینک سویرہ اور انہاں دے مالک آدمی ہیں ساڑھے باہو جی سامنے بیٹھے نہیں میں باہو جی پہنی جنی پیٹ گاؤں میں گیا اور میرے بالکل سامنے میرے بہت عجیب دوہ سمدیب شرمہ صاحب وہ بھی کھڑے نہیں ساڑھی زندریں ساڑھی جہاں نہیں نام لے لگا تھے میں بہت گمبے ہو جڑی تھی اتھے ساری میرے تو اوچھے نہیں میں چڑکے کے لی تھاں بولا اتھے ساری ماں چپ تو خورنی دے دیوانی نہیں میں چگہ سے costs سارها نام لے یوں مالک 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 ملو مالک 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 موسیقی 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 مرمان تیلی سمجدانا انہوں نے اچھے چلا کرنا ایتھے بھلا کے ستے ہیں اور مہرانی در گنگان براندین ہے یہ بہت بہتی گیا ہے آج ایک راضہ جاگران ہے پہنے اکیمیدیاں دیا یہ کمیٹی ایک بیٹھے سارے شیخ پرچاک کردی آرہی ہے کسی ہزارہ لوگ دیگرہے اس کمیٹی ہے اچھے پرچاک کردی آرہی ہے ساٹے بہت سکردی آرہی ہے پیٹی پنڈا ہی دار لیڈے سلام نے شکر بیٹ دیوی دنا مندر مہتاوید دروار درکل مانمان دروار یہ انتھک سیوال آرہ اور انہوں نے میں مہرانی ایک اڈراز کرنا یہ مہرانی ایک چل بھی کلات رکھی انہوں نے سیسے نیو کلات رکھی جسنا کے سیوال کردی آیا تھا اب جبار پیر انہوں نے سیوال آرہ دیں اور انہوں نے چڑھ بھی کلاتے اور اسے در آئے شکر بیٹ دیوی دنا مندر دی سیوال کرن دائرہ دیوی دنا مندر دے چھتے کوئی مانمی دروار دے چھتے ہاں دیوی دیوی دنا مندر دے چھتے کوئی مانمی دروار دے چھتے انہوں نے اچھے دلدارہ نو اپنے جو دلنفر سسائٹی تو اڈے کوئی نے آن دی ہے انہوں نے اکھے لیے آگے تو اڈے سارے آگے مہارانی در گرمدان کی نبی ہے اور اگر انہوں نے گرمدان دا سپرسن کی دا کے چھتے دے ہندو ترمدس لوگ نے تو اپھے ہو جانے میں سمجھ جانے کہ یہ بڑا بڑیا ہو کر آگے اور سارے پسید آج دے محول میں جانے آج دے محول ہے اور ایک جوپتہ دا اور کٹھے ہوں گا اور میں بڑاڑی سا بڑے رہے سانیان تھا توڑ کرنے سیوٹ نہیں میں سمجھ رہا ہوں گا مہم کسی سارے شیروادی ہوں گے میں ایک بڑاڑی پیر ایک جو دن پر شیرواد کرنا جائے ماتا میں بڑاڑی سامنے رہنٹی کروں گا کہ ایک جو بڑاڑی سسائٹی میں شیرواد دے اور آنینین سمجھاروں بھی اپنے پریے پر رچنا نا جو تردرم جائے ماتا اور میرے بڑے پائی ساڑے سنادم کرم دے رکشت شریف دیوٹلا مندر دے مک سواد آرہا جتا ہم گیجی نے دسیا کہ اینہ دی کرپا نال گیجی آجیم پتھے پتھے کمکے آئے ہیں ایسے میرے بڑے پائی شیطل بیج صاحب جڑے کی سارے شہدے جنہیں پرمان کر کے اتنا دے نوجوانا نو شیطل با دینا جو تجھے ترمدی رکھا ہے با سیکھے ملو میں توڑے نال اللہ با 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 بلو مہارا نے نگی عمر کرے میرے بھارے ہیں تندرست رکھے اس سے ترکے دنال اندر شید با سانس ملدہ رہے ساڑے نوجوان ایک یور ویل پھر سوسائٹی جڑے کی بہتی لیت پیماندار جڑی مجید کاریم کالیو کارٹنے سارے ٹیم باست ہیں باہی میں نوازنے نتبستہ کا ساری ٹیم باست ہیں مکتہ صاحب مجید کارٹنے سارے ٹیم ایک لڑی جو پڑ ہوئی گیا میرے ماں باپ نوازنے سلوٹ کروں گا جنہیں ایسے دیکھ بچے ساڑے ایس کلونے دیوچ جڑے خر سماگم کوئی ہوئے چاہے نگر کیلتن ہوئے چاہے کیلتن دروار ہوئے چاہے مہادی چونکی ہوئے چاہے مہادہ جاگران ہوئے جیسا جیٹی بہت لذب دنال کام کرتی گیا میں انہوں نے شروع کرنا میں وہ میرا پائی مکیش نائز صاحب انہوں نے پوری ٹیم جیٹی کارکار جاگے ملے ملے جاگے ساڑے سنادنگا پرچار کر دی گیا مہا ہمیں باٹتے بھی گرپا کریں درست رہو عباد رہو ملے سے سکر جاتا مراج سے درستی کام کر دے رہو مہادہ شیربال کنہ اور ملے گا ایسا میں نکرنگی شاہے ہر ایک نو اپنا ساتھ دینا چاہیے دا کوشش کریے کیونکہ اج مہا مائی دے چڑنا دے بیٹھے ہیں اور جتھے انسانیت دیا تارمی کرلہ کرنی ہیں اوٹھے نال ہی نال سوسائٹی کے اس طریقے دے نال ودیہ کام کرے ادھے لے بھی وچار بٹاندرے جڑے ہونے بڑے جیوری ہیں سو میں تو سارے اندھا دن دی گرائیاں تو تانواد کردہ یہ تو اسی سارے اندھے میری گل بڑی پہ آندے نال سنی ہیں اور ایک وارے فیر میرے والوں میرے پروار والوں مہا مائی دے چڑنا دے بچ میں نمن کردا برے ارداش کردا کی سمچی ایک جوت ویل فیر سوسائٹی ہمیشہ تُسی سارے بھی پروار تندرس رو تگڑے رو تو اڈے کران دے بچے خوشیاں ترکیاں رین اور تُسی ایسے طریقے دے نال مہا مائی دے چڑنا دے نال جڑ کے اپنا اور اپنے لاکھے دے لوکان دے لئی جڑا ہے سیوہ دے اپنے کامر یہ ہمیشہ کر دے رہو بہت بہت تنبت جائے ماتا دی جائے ہند جائے پارک مہا سانگو پیڑی پڑی لوڑے مہا سانگو پیڑی لوڑے جوتا وار ہمان سانگو پیڑی پڑی لوڑے مہا سانگو پیڑی لوڑے میری جوانا میری جوانا اپنے موسیقی 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 یہ کہا سیرہ والی ماں بول سانچی دروار کی جائے در ماسٹر حری چاند شیف سہگل کپل سہگل نے گائک اگروال بندوں کو سمری تیچن دے کر سنمانت بھی کیا جالندر سے ہلچر کیلی کیمروین سودیوش بھگت کی ریپورٹ موسیقی شکتی پیٹ شریف دیوی تلا مندر کے پاون پرانگن میں ستیتر ٹرسٹ مہاکاری مندر میں سبتہ ایک بھجان سندیا کا یوچن کیا گیا جس میں بھجان گائک سومیت شرمائیڈ پارٹی جرلندھر والوں نے گنیش بندنا کو گا کر اس بھجان سندیا کی شروعات کی اس افسر پر مندر کمیٹی کے صدا سے یوگشور شرمائی شوک صوبتی نرندر سہجبال چندن مہون ڈھنگرہ نے بھجان گائکوں کو ماں کی چندی دے کے سنوانیت کیا اس افسر پر سنڈیف سہنیز، سوہنلال، کرنکمار، جندرمدان، جشبال، گوبردن گوندی، نرندر شرمہ، سہیتا سنکھے بھگت جنبی پستد رہی جیلندھر سے ہلچال کے لیے کامرومن سوڈیش بھگت کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی